السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایراب کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے مفرد اور مصنعہ کے ساتھ ساتھ تو چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ایراب ایراب کی تین حالتیں ہیں ایک ہے رفا یعنی مرفو نصب یعنی منسوب جر یعنی مجھرور یہ ایراب کی تین حالتیں ہیں آج ہم کیونکہ جو بھی اردو سپیکنگ یا انگلیش سپیکنگ والے ہیں ان کے لیے یہ تینوں چیزیں بکل نیو ہیں ہاں جو بکل پسٹ ٹائم ارابی کورس کر رہے ہیں ان کے لیے رفا نصب جر ان چیزوں سے ان لفظوں سے وہ فیملیر نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے تو آج انشاءاللہ ہم ان کو جیٹیل سے پڑھیں گے کہ رفا کیا ہوتا ہے نصب کیا ہوتا ہے جر کیا ہوتا ہے اور عادت کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے عادت میں جیسے کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں دیکھا ہے کہ عادت جو ہے تین طرح کے ہیں ایک یا تو وہ مفرد ہوگا یعنی واحد سنگولر یا پھر وہ مسنہ ہوگا یعنی دوئل کوئی دو چیزیں یا پھر جمع پلورل اب ہم دیکھتے ہیں عادت کو ایک چیز کو مفرد یعنی سنگولر کہا جاتا ہے ہر زبان میں انگریش میں بھی ہم کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو سنگولر کہتے ہیں اردو میں بھی واحد اس کو کہتے ہیں کوئی ایک چیز اور مسنہ ڈوئل یہ ایک نیو چیز ہے ہمارے لیے عربیق میں ڈوئل مسنہ کا بھی کونسپٹ ہے جو کہ یہ کونسپٹ اردو انگلیش میں نہیں ہے کہ دو چیزوں کے لیے عربیق میں جو ہے وہ ایک الگ سے سب رولز جو ہے قائدہ جو ہے اپلائے ہوتا ہے اور وہ مسنہ یعنی ڈوئل یعنی دو چیزیں کوئی بھی دو چیزیں ہوں تو اس کو ہم جمع میں نہیں بلکہ اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے البتہ پلورل جمع جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ جو چیزیں ہوں گی اس کو پلورل کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا ٹھیک ایک یعنی کہ واحد سنگلر دو چیزیں ہوں گی تو وہ مسنہ ڈوئل تین یا تین سے زیادہ ہوں گی تو وہ پلورل جمع میں آتا ہے چلے اب ہم ایراب کو دیکھتے ہیں کہ ایراب میں کیا آگے اس کا step wise چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایراب کو سیکھنے کے لیے حرکات کو دیکھیں گے اور حرکات سے ہم سب familiar ہیں ہم پیچانتے ہیں کہ short wobbles جو حرکات ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں جیسے کہ فتح زبر باما پیش کسرہ زیر ان تین حرکات سے ہم بہت اچھی طرح ان کو پیچانتے ہیں کہ یہ حرکات کو اردو میں زبر زی پیش کہا جاتا ہے جب کہ عربی میں زبر کو فتح اور پیش کو باما اور کسرہ کو زیر کہا جاتا ہے جب کہ جو سکون ہے جزم اس کو سکون بھی کہا جاتا ہے اور جزم بھی کہا جاتا ہے اور ایک حرکت ہے شدہ جس کو تشتیر بھی کہتے ہیں ان کے علاوہ جو زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والی اور حرکات ہیں وہ ہیں ڈبل زبر دومہ تائم دو پیش کسرہ تائم دو زیر یعنی ڈبل حرکات ڈبل فتح ڈبل دومہ ڈبل کسرہ انہیں کہا جاتا ہے تنوین ٹھیک جو سنگل حرکت ہوگی انہیں نورمل زبر زیر پیش کی طرح کہا جاتا ہے لیکن جب دو زبر دو پیش دو زیر آج کے اس لیکچر میں ہم تنوین کو لے کے چلیں گے تنوین کے حساب سے اپنے سب الفاظوں کو بنائیں گے ابھی ہم سنگل حرکت کی طرف نہیں آئیں گے کیوں کیونکہ سنگل حرکت کا ایک رول ہے قائدہ ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ سنگل حرکت کیوں آتی ہے اس وجہ کو جب تک ہم نہیں discuss نہیں کریں تو ابھی ہم سنگل حرکت کو نہیں پڑھتے ابھی ہم آج کے لیکچر میں ہم دو زور دو پیش اور دو زیر ان حرکات کو لے چلیں گے یعنی تنوین کو بسیکل ہم پڑھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ان حرکات کا حراب سٹیٹس سے کیا تعلق حالت جو ہوتی ہے اس میں کون سی حرکت آتی ہے اس میں دمہ پیش کی حرکت آتی ہے دمہ یعنی پیش چاہے وہ دو پیش ہو چاہے ایک پیش ہو یعنی دبل پیش ہو یا سنگل پیش ہو دونوں ہی صورتوں میں اس کو ہم رفع کی حالت کہیں کہ وہ مرفو ہے جس لفظ کے اوپر آپ کو پیش نظر آج چاہے وہ دو پیش ہو چاہے وہ ایک پیش ہو اس لفظ کو ہم کہیں گی کہ یہ لفظ مرفو ہے ٹھیک ہے اب یہ لفظ ہمارے لئے پہلے تو نیو تھا کہ مرفو کیا ہے اب آپ سمجھ جائیں کہ جس لفظ کے اوپر پیش ہو گا ہم پیش سے تو ہم familiar ہیں ہم پیش کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیش والے الفاظ کو مرفو کہتے ہیں ٹھیک ہے arabic terminology میں پیش والے یعنی دومہ والے الفاظ کو مرفو کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نصب یعنی منصوب کے لیے کون سی حرکت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس میں آتی ہے زبر چاہے وہ دو زبر ہو چاہے ایک زبر ہو دونوں ہی صورتوں میں اس کو نصب کہا جائے گا یعنی منصوب جن الفاظ کے اوپر آپ کو زبر نظر آج جائے چاہے دو زبر ہو چاہے ایک زبر ہو یعنی چاہے وہ فتح تائین ہو یا فتح ہو وہ منصوب الفاظ کہلائیں گے اب ہم چلتے ہیں نیکس کٹیگری جو کہ ہے مجرور کہ مجرور کے لیے کون سی حرکت استعمال ہوئی ہے وہ ہے کسرہ کی یعنی زیر کی جس بھی لفظ کے اوپر آپ کو دو زیر یا پھر ایک زیر مل جائے تو وہ الفاظ آپ مجرور کہیں گے ٹھیک ہے جو بھی لفظ ہوگا اس کے اوپر آپ کو زیر مل جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ مجرور ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں کہ جن الفاظ کے اوپر آپ کو پیش مل جائے چاہے ڈبل حرکت کے ساتھ چاہے سنگل آپ نے کہنا ہے کہ وہ لفظ مرفوع ہے اور جہاں پہ آپ کو زبر مل جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ منصوب ہے یہ لفظ منصوب ہے اور جس لفظ کے اوپر آپ کو کسرا مل جائے زیر مل جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ لفظ مجرور ہے اس طرح ان حرکات کو اراب سے یہ لنک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو اپنے نوٹس میں لکھنا ہے کہ رفع ہمیشہ پیش وری چیز کو کہنا ہے آپ نے یہ نہیں کہ زبر لگی ہو اور آپ اسے کہ دیں کہ یہ مرفوع ہے نہیں نہیں کرنا آپ نے ان چیزوں کی پہچان صرف تین حرکات ہیں اور تین دیکھیں اراب کی حال پہ ہیں تو تین یاد کرنا مشکل نہیں ہے اب ہم اسی چار کو رفع نصب جر کو جو کہ ہم نے حرکات سے سیکھا ہے کہ دمہ فتح اور کسرہ یعنی پیش زبر اور زیر اس کو ہم مفرد سنگلر یعنی واحد کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ کوئی لفظ واحد ہوگا سنگلر واحد ہوگا مفرد ہوگا تو وہ کیسے ہوگا سب سے پہلے لفظ ہے مسلمون آپ دیکھیں میں نے مسلمون کو رفع کے کولم میں رکھا ہے نصب یا جر کے کولم میں نہیں رکھا کیوں 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 کہ اس کا جو آخری حرکت ہے ہمیشہ آپ نے آخری حرکت کو دیکھنا ہے اور کسی حرکت کو نہیں دیکھنا کوئی بھی لفظ ہوگا اس کی آخری حرکت نوٹس کی جائے گی صرف آخری حرکت باقی جس لفظ سے وہ آپ نے پہلی حرکت کو بھی نوٹس نہیں کرنا درمیان مولی حرکت کو بھی نوٹس نہیں کرنا ان حرکات کو آپ نے نوٹس نہیں کرنا صرف آپ نے آخری حرکت کو نوٹس کرنا ہے کہ وہ آخری حرکت کون سی ہے اور آخری حرکت اس وقت پیش ہے دو پیش ٹھیک ہے دبل دومہ تو یہاں پہ یہ جو دبل دومہ ہے یہ مرفوع کی نشانی ہے اسی کو اب ہم نے نصب کرنا ہے منصوب بنانا ہے اسی لفظ کو تو آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کی صرف حرکت چینج کرنی ہے میم کے اوپر جو حرکت پیش تھی اس کو ہم نے زبر میں بدل دینا ہے میم کے مسلمان میم کے اوپر دو زبر کے ساتھ جو ہے ایک علیف کا بھی اضافہ ہوا ہے اس کو ہم اسی لیکچر میں سیکھیں گے کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ہے اب ہم نیکسٹ جر یعنی مجرور بناتے ہیں اسی لفظ کا اسی لفظ کو جب ہم مجرور بنائیں تو کیا کریں گے کہ میم جو آخری میم ہے اس کے نیچے دو کسرہ لے آئیں گے دو زیر لے آئیں گے جس سے یہ مجرور بن جائے گا یہ لفظ حالت جر میں چلا جائے گا تو یہ بن گیا مسلم من ٹھیک ہے تو دیکھیں مسلم من اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلم یہ اعراب ہے رفع یا پھر مرفوع آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے اعرابی حالت اس کی رفع ہے اور مسلم من کے لئے کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس وقت منصوب ہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے یہ نہیں کہنا ہم نے کہنا کہ یہ منصوب ہے منصوب سے خود ہی آٹومیٹک سمجھ جائے گا اگلا بندہ جس کو حربی آتی ہو کہ اس وقت اس کے اوپر زبر ہے اور مجرور کا مطلب کہ اس کے اوپر زیر ہے ایک اور لفظ لے لیتے ہیں کافیورون کافیورون آپ اس کے اوپر دیکھیں آخر میں دو پیش ہیں اور را کے اوپر دو پیش ہیں اور یہ اس وقت مرفو ہے اس کے اوپر دو زبر دو زیر نہیں ہے چاہے دو ہو چاہے سنگل ہو لیکن زبر زیر نہیں ہے اس ہی نصب میں لے کے جانا ہو اس کو منصوب کرنا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آخری حرف جو کہ را ہے اس کے اوپر ہم نے زبر لگانی ہے اور اگر وہ دو زبر ہیں یعنی دبل حرکت ہے تو ہم نے علف کا بھی اضافہ کرنا ہوگا تو بن جائے گا را کے اوپر دو زبر آگئی پلس اس کے ساتھ علف لگ گیا ٹھیک ہے اور یہ قائدہ ہم نے آگے بھی سیکھ نا ہے کہ یہ علف کیوں لگتا ہے کچھ ایسے بھی الفاظ ہوں جن کے ساتھ دو زبر تو لگے گی لیکن علف نہیں لگے گا جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے سکھیں گے اس ہی کا مجرور بنیں گا تو بنے گا کافر قرآن پہلے کہ جو پیش والے الفاظ ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں زبر والے الفاظ منصوب ہوتے ہیں اور زیر والے الفاظ مجرور ہوتے ہیں یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں کال دی بن اسی کا منصوب بنائیں اس کو تو زبر میں لے جائیں گے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں گے تو بنجے گا کاذی بن اور اسی کو جب مجرور بنائیں گے تو بنجے گا کاذی بن اب آپ نے دیکھا کہ صرف آخری لفظ کی آخری حرف کی حرکت نوٹس کی جاتی ہے پہلے حرف یا درمیان والے حرف کی حرکتوں کو ان کی جو بھی حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کو نوٹس نہیں کیا جانا صرف آخری حرف کے اوپر دیکھا جائے گا اگر وہ پیش ہے تو وہ مرفوع اگر وہ زبر کے ساتھ ہے تو وہ منصوب اور اگر وہ زیر کے ساتھ ہے تو وہ مجرور ہو جائے گا دیکھیں یہ پیش ہوگی تو یہ مرفوع ہو گیا جس کے اوپر دو جتنے بھی پیش والے ہیں یہ مرفوع ہے کیوں کیونکہ آخری حرف کے اوپر پیش ہے اور جب آخری حرف کے اوپر زبر آجائے گی تو وہ نصب یہ علامت ہے کہ یہ اس وقت نصب میں ہے کیونکہ آخری حرف کو ہم نے دیکھ نا ہے آخری حرف کے نیچے زیر آجائے گی چاہے وہ دو زیر ہو چاہے ایک زیر ہو تو جر یعنی مجرور ہے تو اس طریقے سے یہ احراب پلس ہم نے جو واحد مفرد سنگلر کو سٹیڈی کیا کہ جو بھی واحد لفظ ہوگا اس کے اوپر یا تنمین ہوگی یا سنگل حرکت سنگل حرکت کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے اوپر ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر کیوں آتی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور یہ ان کی ارابی حالت جو ہے وہ بھی ہم نے سیکھی اب ہم نیکس چلتے ہیں منصوب اسم کے آخر میں دو زبر کی ساتھ علف بھی لگتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتا تھا کہ ہم سیکھیں گی یہ علف کیوں لگتا ہے اور اس کے ایسے چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ الفاظ کیسے ہیں کتاب مسجد نار حساب اب آپ نے نوٹس کیا کہ جو جتنے بھی یہ الفاظ ہیں ان کا جو آخری حرف با ہے جیسے کتاب با مسجد کا دال ان حساب کا با ان سب میں جو دو زبر ہے اس کے بعد علیف کا اضافہ ہوا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ علیف کا اضافہ صرف اور صرف دو زبر کے ساتھ آتا ہے باقی کسی حرکت کے ساتھ نہیں آتا یہاں تک کہ ایک زبر کے ساتھ بھی نہیں آئے گا ایک سنگل حرکت اگر زبر ہوگی تو علیف نہیں لگے زبر میں بھی سنگل زبر ہوگا تو علیف کبھی نہیں لگے گا علیف صرف ڈبل زبر کے ساتھ دو فتح تین دو زبر کے ساتھ علیف کا اضافہ ہوگا لیکن سوائے کچھ الفاظ ایسے ہیں دو صورتح حال میں علیف دو زبر کے ساتھ نہیں لگتا دو زبر تو آئیں گی لیکن علیف کا اضافہ نہیں ہوگا اب وہ دو صورتح حال کیا ہیں ایک اس کی صورتح حال ہے کہ جس اسم کے آخر میں تام اور بوتا ہو جیسے کہ ہم نے جنڈر میں جنس میں پڑھا کہ تام اور بوتا والے حفاظ کیا ہوتے ہیں معنس ہوتے ہیں فیمنن ہوتے ہیں تو جن اسم کے آخر میں آپ تام اور بوتا مل جائے چاہے وہ exceptional والے کیس میں ہو exceptional بھی ہم نے پڑھے تھے نا اس تصنہ کے لفظ کے آخر میں تام اور بوتا ہو لیکن وہ مونس نہیں مذکر سمجھے جاتے ہوں دونوں ہی صورتوں میں چاہے تام اور بوتا جونس بھی تام مربوتا بس لگا ہو تو وہاں پہ علیف کا اضافہ نہیں ہوگا جیسے کہ سورتن اب دیکھیں یہاں تام اور بوتا کے اوپر دو زبر لگی ہوئی ہے لیکن علیف کا اضافہ نہیں ہوا آیتن آیتن دو زبر کے ساتھ ہے تام اور بوتا آیتن تو یہاں پہ بھی تام اور بوتا کے ساتھ علیف کا اضافہ نہیں ہوا ٹھیک اب ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں کیونکہ دوسری سیچویشن کیا ہے جس اسم کے آخر میں علیف اور حمزہ اگٹھے ہوں وہ الفاظ وہ اسم جو ہیں جن کے آخر میں علیف اور حمزہ اگٹھے ہجیں ان پہ بھی علیف کا اضافہ نہیں ہوگا جیسے جزا ان یہ ہم نے یہ بھی جنڈر میں معنیس میں پڑھا تھا جو ایسے الفاظ جن کے آخر میں علیف ممدودہ جس کو کہتے ہیں علیف ممدودہ مد متصل تو یہ جس میں علیف اور حمزہ دونوں اگٹھے آ جائیں تو وہ الفاظ اس حمزہ کے بعد علیف نہیں لگے گا حمزہ کے اوپر تنوین تو ہوگی دو زبر ہوگی لیکن علیف نہیں آئے گا ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے اس کے جو ایکسپشنل سکیز تھے وہ بھی بتائے آپ کو کہ کن صورتوں میں آپ کو دو فتح دو زبر تو ملیں گی لیکن اس کے بعد علیف چلتے ہیں کہ ڈویل کیا چیز ہے مسنہ بنانے کا طریقہ اور ہم نے اس کے لیے میں نے ایک مذکر لفظ لیا ہے کوئی بھی لفظ مسنہ جب بنے گا تو دو طرح کے اس کے طریقے کار ہیں ایک یا تو اس کے آگے آنی کا اضافہ کر دیا جائے اس لفظ کے آگے آنی کا اضافہ کر دیا جائے مطلب علیف اور نون دو حروف کا اضافہ کیا جائے گا اور نون کے نیچے ایک زیر ہوگی ٹھیک ہے ایک چیز اور میں یہاں پتاتی چلوں کہ مسنہ کے لفظوں میں حروف اس آواز کے ساتھ ایڈ کریں گے تو وہ بن جائے گا مؤمنانی آنی دیکھیں آنی کی ساؤنڈ جو ہے آنی چاہیے آنی ٹھیک ہے علیف سے پہلے زبر ہونی چاہیے علیف سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر تو یہاں پہ یہ جو الفاظ ہوں گے یہ مسنہ بنیں گے جس بھی اسم میں آپ کو آنی کی آواز آئے اور یہ آواز آپ فیل میں بھی ملے گی جس بھی لفظ کے آخر میں آپ کو آنی کی آواز آئے وہ ہمیشہ مسنہ ہوں گے ڈویل ہوں گے اور اس کی دوسری ایک سیچویشن ایک اور بھی ہے وہ دیکھتے ہیں اگر آپ کو آخر میں آئینی کی آواز آئے پہلے تو ہم نے پڑھاتا نا جو اوپر ہے جو جیلو کلر میں وہ ہے آلیف آنیون اب آئینی آئینی تو یہ بن جائے گا مؤمن آئینی ٹھیک ہے ایک ہے مؤمنانی اور دوسرا ہے مؤمن آئینی تو یہ دونوں جو ہیں صورتحال اس میں ان کو ڈویل کہا جائے گا مسنہ کہا جائے گا یعنی two believers دونوں ہی کو مؤمنانی بھی two believers اس کا مطلب بھی two believers اور مؤمن آئینی کا مطلب بھی two believers ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئینی کی آواز یعنی مؤمن آئینی یہ کب استعمال ہوگا اور مؤمن نہیں یہ کب استعمال ہوگا جو مؤمن آئینی ہے یہ رفع کی علامت ہے علی فنون یہ رفع کی علامت ہے جب بھی آپ کو علی فنون کے ساتھ کوئی لفظ ملے گا اور اس میں آنی کی آواز آنی چاہیے آنی اگر نون کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو پھر وہ مصنع نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھے گا نون کے نیچے لازمی ایک زیر ہوگی دو بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ رفع کی علامت سوچے ہوں گی کہ مؤمن نینی نصب کے لئے بھی استعمال ہوگا اور سیم یہی لازم مؤمن نینی جر کے لئے بھی استعمال ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ کو بہت آسانی سے پتا چلے گا اس میں ایسے کچھ نشانیاں ہوں گی ایسے کچھ اس کے اندر رولز ہوں گے جس میں آپ لوگ خود بکل کہتے نا سویدن سیکنڈ صاحب یہ جج کر لیں کہ اس وقت یہ مؤمن نینی حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے یعنی یا وہ لازم منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا انہی دونوں میں سے ہی کچھ نہ کچھ ہوگا اینی کی آواز ہے جو اوپر پہلا مؤمن نانی یہ ہمیشہ رفع ہوگی کبھی بھی نصب اور جر نہیں ہوگا یہ لفظ تو ان دونوں ہی کا مطلب ہوگا تو بی لیورز یہ ہم نے مذکر کے لیے مصنع بنانے کا طریقہ دیکھا اب ہم اسی چیز کو ایک اور لفظ سے بناتے ہیں صالحن یہ بھی مذکر کا لفظ ہے اور اس میں بھی اس طرح اس کی آپ پریکٹس کرتے ہیں دوبارہ کہ اس میں بھی دو ساؤنڈ آئیں گی پہلی ساؤنڈ ہے اس کے آگے ہم اضافہ کر دیں گے تو اب آپ لوگ خود کوشش کریں کہ اس کو جب آپ بنائیں گی بکل پچھلے طریقے کے مطابق مؤمن آنی جیسے بنا تھا اب صالحن کیا کہ آنی لگے گا تو آپ سب نے ساسد ریپیٹ کرنا ہے بولنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا صالحانی صالحانی اور اس کا دوسرا طریقے کر کہ اس کے ہو چاہے وہ آنی آنی آواز اوپر سے نیچے آ رہی ہے آنی آواز اس میں بھی اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو یہ بن جائے گا صالحانی صالحانی اور اب آنی کی آواز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے رفع کے لئے آنی کی آواز رفع کے لئے استعمال ہوگی مصنع میں اور یا نون نصب کے لئے بھی استعمال ہوگا اور جر کے لئے بھی استعمال ہوگا اب ہم چلتے ہیں مفرد یعنی سنگلر اور مصنع دونوں کو لے کے چلتے ہیں مفرد اور مصنع دونوں کو لے چلتے ہیں ہم نے مسلم مسلم اور مسلم یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مفرد ہے ان کے اوپر تنوین آتی ہے اور مسلم کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی بلکہ حروس کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رفع کے لئے کون سے حروف آتے تھے رفع کے لئے تو اب مسلم سے ہم نے اس کو دو مسلمان بنانا ہے مسلم کا مطلب ایک مسلمان اب ہم نے دو مسلمان بنانے ہے اور حالت رفع میں بنانے ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا ہمیں مسلم کے آگے علف اور نون کا اضافہ کرنا ہوگا اور آنی کی آواز لانی ہے تو بن جائے مسلمان اس کا مطلب دو مسلمان اب ہم نے نصب بنانا ہے اور جر نصب اور جر میں بہت سیم سیچویشن ہوگی ایک ہی جیسا لفظ بنے گا یا نون کا اضافہ ہوگا اور آواز آجے گی اینی تو یہ بن جائے گا مسلم اینی اور بہت سیم اسی طرح کا جر آسان ہے صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی آپ تو آپ آسانی سے کر لیں گی یہ چیز کے رفعہ میں اس کی آواز آنی اور نصب اور جر میں اینی کی آواز آئے گی جب تنمیین ہوگی تو پھر تو آپ آسانی سے جرج کر لیں گی جب دو آپ کو پیش نظر آگی آپ کہہ دیں گی رفعہ ہے زبر نظر آجے گی تو آپ کہہ دیں گی نصب ہے زیر نظر آجے گی تو آسانی سے کہہ دیں گی جر ہے تو سنگلر تو بہت ہی آسان ہے قرآن پاک میں آپ جو بھی لفظ زبر زیر پیش کے ساتھ مل جائے آخری اسی چیز کو مونس میں لے چلتے ہیں مونس کی بھی پرٹیس کرتے ہیں مسلم آثن یہ ہے واحد مسلم آثن اور اب ہم نے اس کا نصب میں لے جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے نصب میں لے کے جائیں گے تو تام ربوتہ کے اوپر دو زبر لگا دیں گے اور آپ نرول کو بھی دیکھنا ہے کہ تام ربوتہ ہے تام ربوتہ کے اوپر جب دو زبر لگائیں گے تو علف کا اضافہ نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلم آثن مسلم آثن مطلب ایک مسلمان عورت ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کو جرمے لے کے جائیں گے مجرور کریں تو سمبل ہم نے تام ربوتہ میں دو زیر کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن جائے مسلم آثن اب ہم نے مسنہ بنانا ہے فیمن کے لیے تو اس کا طریقے کار دیکھتے ہیں اس کے لیے مسلم آثن لفظ ہے اور اب آپ نے بالکل اسی طرح جس طرح مذکر کے لیے ہم نے جو حروف استعمال کیے تھے علی فین نون اور آنی کی آواز بکل اسی طرح ہم نے اس کے آگے بھی آنی کا اضافہ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا مسلم آنی مسلم آنی اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ جو تا آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے یہ جو بیچ میں تا ہے ہی ہے اور یہ تا کا اضافہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اگر بالفرض یہاں سے تا ہٹ جائے تو پھر تو بن جائے گا مسلمان تو پھر تو پہچان کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یہ معنس ہے تو اس لیے یہاں پہ تا کا اضافہ کرنا پڑا تا کہ پتہ چلے کہ یہ معنس کے لیے ہے یعنی دو مسلمان عورتیں تو یہاں پہ تا کا اضافہ ضروری ہے ایک اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ واحد تھا تو اس کے آخر میں تا مربوطہ تھا یہ جو تا ہے یہ دو چیزوں کے علامت ہمیں دے رہا ہے ایک یہ لیکن حروف ہوئی ہے علیف اور نون کا اضافہ ہوا ہے جسے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ دو مسلمان عورتیں اور اس دوسری کنڈیشن ہے اینی اب ہم وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن مذکر اور مونس میں فرق سمجھ سکے ہم لوگ کہ اگر اس میں تا ہے تو اس کا سمجھ آجے گا کہ یہ معنس کی بات ہو رہی ہے اور اگر اس میں تا نہیں تو یہ بنجے گا مسلم میں ہی نہیں بن جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے دو مذکر مسلم دو مذکر مسلمان اور جب مسلم تینی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا دو معنس مسلمان آنی کی جو آواز ہے وہ رفع کے لیے اور اینی کی آواز نصد یا پھر جر کے لیے جس طرح بکل ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا بکل یہ بھی اسی طرح ہی ہے اب ہم اس چارڈ کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں مسلم تون مسلم تھن مسلم تین یہ ہو گیا مفرد یعنی سنگلر ایک مسلمان عورت کی بات ایک مسلمان اب چاہے وہ رفع میں ہے نصب میں جر میں معنی اس کا سیم ہی رہے گا ایک مسلم عورت مسلم میں جب بنائیں گے تو اب کیا کرنا ہے علیف نون ان کا اضافہ کر دینا ہے تو بن جائے مسلم تانی اور مسلم تین نصب کے لیے جر کے لیے بھی بن جائے مسلم تین ٹھیک تو یہ آپ نے مسلم کی آواز جو ہے یہ بہت زیادہ نوٹس کرنی ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے جو آواز پہ میں اس لیے زیادہ زور دے رہی ہوں کیونکہ جب آگے اگلے لیکچر میں نیکس لیکچر ہمارا جمع کا ہوگا ہم پلورل کو سکھیں گے تو اس میں بھی یا این نون آئے گا جیسے یہاں پہ یا این نون نصب اور جر کے لیے آیا ہے اس میں بھی نصب اور جر کے لیے یا این آواز کچھ اور ہوگی جو ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے اس لیے آپ نے آواز کو بھی بہت نوٹس کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ آواز اوپر سے نیچے آ رہی ہے آ نی نون کے نیچے زیر ہے اب آپ نے زیر سے یہ نہیں لگانا زیر کو نوٹس رفعہ نصب جر کی یہاں مصنع میں جو علامت ہے وہ حروف ہے حرکت نہیں حرکت سے آپ نے اندازہ مفرد میں یعنی سنگلر میں آپ نے حرکات کو دیکھنا ہے اور مصنع میں آپ نے حرکات کو بلکل نہیں دیکھنا آپ نے حروف کو دیکھنا ہے نون اب ہم چلتے ہیں کہ جنتن اس سے بناتے ہیں جنتن مرفوخ ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر دامتین دو پیش ہے جنتن منصوب ہو گیا نصب میں ہے یہ کیونکہ اس کے اوپر دو زبر ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تام اور بوتا کے اوپر دو زبر ہے لیکن اس کے ساتھ علیف کا اضافر نہیں ہوا اسی کو مجرور کریں گے تو یہ بن جائے گا جنت اب ہم نے اس کا مسنہ بنانا ہے تو اب آپ سب نے خود سے کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ اس کے اندر خود کوشش کریں کہ کیسے بنے گا جب آپ کو لفظ نظر آجے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ جس سے آپ نے بنایا تھا کیا یہ آپ نے اسی طرح بنایا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جنت میں آپ نے علیف نون ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم رفع بنا رہے ہیں اور رفع کے علامت علیف نون ہے اور آواز آنی کیانی چاہیے تو یہ بن جائے جنت تانی اور نصب میں بنائیں گے تو کیسے ہوگا یا این نون کا اضافہ تو اب آپ بنائیں جنت اینی جر میں بھی بہتکل سیم اسی طرح بنے گا جنت اینی تو یہ چیز ہے مفرد اور مستنہ کے لیے مستنہ میں ہم نے جنت سے کیا یہ بھی فیمنن ہے اب ہم ایک اور لفظ پہ چلتے ہیں جو کہ آئین 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 بھی ہم نے جنڈر میں پڑھا ہے کہ یہ معنیس کا لفظ ہے لیکن اس میں تام عربوطہ نہیں ہے کیونکہ یہ تام عربوطہ کی وجہ سے معنیس نہیں ہے یہ علامتی معنیس نہیں بلکہ یہ سماعی معنیس ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو معنیس ہی کا لفظ اس لئے دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب مصنع بناتے ہیں تو تا ہر ایک میں آئے گا نہیں تا صرف اس وقت آئے گا جب مفرد میں تا مربوطہ لگا ہوگا تب اب ہم بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا آئینون لفظ ہے اور اس سے آپ بنائیں مرفو ہو جائے گا تو یہ آئینون اور اسی کو جب ہم نصب میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا آئینن اور یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر دو زبر لگنے کے ساتھ ساتھ علف کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ نہ تو یہ تام اور بوتا پہ ختم ہو رہا ہے یہ لفظ اور نہ ہی اس کے آخر میں حمزہ اور علف دو لفظ دو حرف اگٹھے آرہے ہیں ایزنا تو حمزہ ہے اور نہیں اس کے آخر میں علف تھا تو یہ علف جو ہے اب اس میں اضافہ ہوگا جب مجرور کرے گے تو یہ بن جائے آئین اب آگی ہے باری مصنع بنانے کی ڈویل بنانے کی مطلب دو آنکھ ہے آئین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے اور چشمہ بھی تو دونوں ہی طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے اب ہم جب اس کو مصنع میں بنائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے علف نون کا اضافہ ہے ای نتانی ایسا نہیں ہوا یہ جو تا بیچ میں نہیں آیا وہ اس لیے کیونکہ اس کی جو مفرد اس کا جو واحد تھا اس میں تا مربوط نہیں تھا ٹھیک ہے اور اب آپ اگر یہ سوچیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب تا نہیں ہوگا کہ یہ مونس ہے کہ نہیں تو دیکھیں جب آئینون تھا تب بھی پیچان کر لیا کہ یہ مونس ہے کیوں کیونکہ یہ سماعی مونس ہے جنہوں نے تو ابھی اگر جنڈر کا لیکچر نہیں پڑھا یا اس میں ابھی تھوڑی سے سمجھ نیمی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو جنڈر کا لیکچر ٹو ہے اس کو مونس اب جب ہم نے اس کا نصب اور جر بنانا ہے تو ہم نے علیف نون کی جگہ یا نون کا اضافہ کرنا ہے تو بن جگہ آئین نینی آئین نینی تو اس کا مطلق دو آنکھیں یا دو چشمیں نیکسٹ اب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بتانا جا رہی ہوں کہ موسنہ اسم اور فعل میں فرق Difference between ڈوال ناؤن and the verb موسنہ اس اور موسنہ فعل کارزی بانی دو جھوٹ بولنے والے یا دو جھوٹے کارزی بانی ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا ایک جھوٹ بولنے والا کارزی بانی ایک جھوٹ بولنے والا اور کارزی بانی دو جھوٹ بولنے والے اس کے برقس یہ جو اپ سلائیڈ آئی ہے دیکھیں اس میں یک زی بانی تک زی بانی یک زی بانی تک زی بانی آپ نے نوٹس کیا کہ جو دونوں ہی طرف جو گرین والا لفظ ہیں اور جو یلو والے کولم میں جو لفظ ہیں دونوں ہی کے آخر میں آنی کی آواز آ رہی ہے دونوں بکل سیم لگ رہے ہیں آنی جو ان کا اینڈنگ ہے وہ بکل سیم ہے اینڈنگ جو ختم ہو رہا ہے یہ لفظ جس طریقے سے جس ساؤنڈ کے اوپر یہ لفظ ختم ہو رہا ہے وہ بکل سیم ہے آنی آنی اور مسننہ یہ بھی فیل جو دوسرا میں نے جہاں مسننہ فیل لکھا ہوا ہے وہ اس وقت فیل ہے لیکن ہے مسننہ ہی لیکن آپ کو یہ پیچان کرانے کے لیے کہ فیل کون سا ہوگا اور اسم کون سا ہوگا اس کے لیے میں نے یہ سلائیڈ ریڈی کی ہے تھا کہ آپ قرآن پاک میں جب آنی کی آواز مل جائے تو نہیں ہوگا یعنی اسم ہوگا بہت آسان طریقہ انتہائی آسان طریقہ ہے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں ساجدانی یعنی دو سجدہ کرنے والے اس کے برقص جو اب جیلو میں آیا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں آنی کی آواز آ رہی ہے یس جدانی تس جدانی اینڈنگ بکل سیم ہے چونکہ ہم نے آخری غروف میں زور بھی رہی تھی کہ آنی کی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے بھی انسان سوچتا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں آنی آئے گا تو وہ اسم ہوگا ایسا نہیں ہے وہ مسنہ تو ہے دونوں ہی طرف مسنہ ہے کاز بانی بھی مسنہ ہے لیکن ایک اسم ہے اور ایک طرف فیل ہے ساجدانی بھی مسنہ ہے یس جدانی تس جدانی یہ بھی مسنہ ہے لیکن جو گرین والا ساجدانی ہے یہ اسم ہے جب یلو والے یس جدانی اور تس جدانی یہ فیل ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فرق کیسے پتا چلے گا شروع میں جب یا یتا آ جائے تو وہ فیل کی علامت ہے شروع میں جب آپ کو یا مل جائے یتا مل جائے صرف دو دیکھے لفظ ہیں یا یتا تو وہ آپ کو پتا چل جانا چاہیے آخر میں بے شک آنی کے واضح ہے وہ فیل ہوگا لیکن مسنہ ہی ہوگا جیسے یہ بن جائے یک زیبانی تک زیبانی تو میں نے آپ دیکھیں یا انتا کو رن میں کر دیا تا کہ آپ پیچان کر سکیں جب آپ کو شروع میں یا انتا مل جائے آخر میں بے شک آنی کی آواز ہو وہ فیل ہوگا اسی طرح یس جودانی تس جودانی دونوں میں ایک میں یا ہے ایک میں تا ہے ہم فیل کو آگے جا کے پڑھیں گے یہ یا کا بنتا ہے تا کا بنتا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے اسم میں اور فیل کے معنی میں بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے تھوڑا سا بھی نہیں لیکن فرق جو جو دلنا چاہتی بہت تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سمجھانا چاہتی ہوں لیکن پکا ہو بہت سٹرونگ چیز کونسپٹ کلیر ہو کہ کیا ہو آنی کی آواز آپ پتہ ہونا چاہئے کہ یہ مسلحہ کے لیے ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا اب جب آپ شروع میں یا انتا مل مل جائے تو اس کا مطلب وہ فیل کا مسلحہ ہے اب ہم مسلح اسم کی تھوڑی سی پہچان کرتے ہیں قرآن پاک آیات سے جو اس میں پہلا ریڈ کلر کا ہے آئی نئی نئی آئی نئی نئی تو اب آپ اس کو نوٹس کریں کہ یہ لفظ آئی نئی نئی یہ رفع میں ہے یہ نصر میں یہ جر میں اور یہ بھی چیک کریں کہ یہ واحد ہے یا محسن اس کے لئے آپ ویڈیو کو پوس کریں اور چاہے تو آپ پیچھے جو ہے اس کو پیچھے بھی آپ ویڈیو کو پیچھے لے جا کے آپ چارٹ کو دیکھ سکتی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ جب آپ نے یہ لفظ دیکھا آئی نہیں تو دیکھیں اس کے اوپر کوئی تنوین نہیں ہے واحد اور یعنی سنگلر اور ڈویل مفرد اور محسنہ کی میں جو فرق ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کو تنوین نظر نہ آئے آخری حرف کے اوپر یہاں پہ آخری حرف ہے نون اور نون کے اوپر دیکھیں کوئی تنوین نہیں ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ واحد کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے واحد نہیں ہے ابھی فیلحال مطلب واحد ہوگا آگے ایک سیچویشن آتی ہے جب سنگل حرکت ہوتی لیکن اس کے اوپر بھی ایک واضح رون ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنگل حرکت ہے اور واحد ہے لیکن ابھی جو یہ جو سیچویشن ہے اس میں سنگل حرکت کیونکہ مصنع میں ہمیشہ سنگل حرکت پہ وہ ختم ہوگا اور اس میں یا تو آخری دو حروف ہوں گے یا پھر آخری حروف ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ یا تو نصب میں ہے یا پھر جر میں لیکن رفع حالت میں یہ نن تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو تنمین نظر آئی تنمین ہمیں ایک بہت بڑا indication ہے کہ یہ واحد ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جیسے میں مطلب ہے کہ تنمین مصنع کے اوپر نہیں آتی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کے اوپر تنمین ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگولر ہے اور جو یہ اوپر آئینان ہی تھا یہ ڈویل تھا اور اس وقت لسان جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے منصوب حالت نصب میں ہے میں فنگر سے لکھ رہی ہوں تو اس میں میری رائٹنگ بھی تھوڑی سی ورس ہو رہی ہے نیکس لفظ شفتین شفتین تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جو اننگ ہے وہ ہے یا انون یا انون تو اینی کی حواظ آ رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ ڈویل ہے نیکس ورڈ ہے اس سے اگلا لفظ نج دینی نج اس میں بھی آخری حروف کیا ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی ڈویل ہے اور یہ دونوں تینوں یا تو حالت نصب میں ہیں یا پھر حالت جر میں ہیں یعنی یا تو یہ منصوب ہیں یا پھر یہ مجرور ہیں اور یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لذ ایک ہی وقت میں نصب بھی ہو اور مجرور بھی ہو ایسا نہیں یا وہ منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا اور آپ سب خود اس کو بہت جل پہچھ لیں گی کہ کب یہ منصوب ہے اور کب مجرور انشاءاللہ تعالی اب ہم آیت کی ساؤنڈ آ رہی ہے الیف این نون تو الیف این نون جو ہے وہ کس جس کی علامت ہے رفع کی علامت ہے تو اس وقت یہ مرفوع ہے اور یہ مستنہ ہے کیونکہ واحد میں خروف کو نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ آپ کو کلیر جو ہے وہ زبر زیر پیش سردازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی حالت میں ہوگا اب جو نیکس لفظ ہے نیکس لفظ ہے یوری دانی تو یہاں پہ بھی دیکھیں آخر میں الیف این نون ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دوئل ہے مستنہ ہے یہاں پہ ایک چیز نوٹس کریں دیکھیں یہاں پہ شروع میں یا آ گیا ہے شروع میں یا آ گیا ہے یوری دانی اب یہ یا بھی ہو سکتا ہے یو بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے یا کے اوپر پیش بھی آ سکتی ہے دونوں ہی صورتوں میں چاہے پیش ہو چاہے زبر ہو یا اور تا یہ حرف آنا چاہیے اب جب شروع میں یا آ گیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ اسم ہو گا یا فائل آپ ویڈیو کو پاوس کریں اور اس کا آنسر دیں اور اگر آپ اس کا آنسر میں آپ کو تھوڑے سی پرشان نہیں ہو رہی تو آپ پیچھے اس کو کر کے تو چیک کر سکتی ہیں چونکہ شروع میں یا آرہ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ فائل ہے اسم نہیں جب کہ ساہرانی یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ تو یا ہے اور نہ ہی تا تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کی پہچان کرنی ہے نیکسٹ ایک اور سلائیڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ میں ہے الجمعانی جمعانی تو دیکھیں آنی کی آواز آ رہی ہے جس سے اب آپ نے پہچان کرنی ہے آنی یہ دو حروف آ رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈویل ہے اور رفع کی حالت میں ہے ایک تو یہ ڈویل ہے دوسرا یہ رفع کی حالت ہے نہ تو یہ نصب ہو سکتا ہے نہ جر پہ چلتے ہیں شہید دئی نے شہید دئی نے تو یہاں پہ دیکھیں یا این نون کا اضافہ ہوا ہے جس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈویل ہے اور یہ یا تو یہ نصب میں ہے یا پھر یہ جر میں ہے یہ مرفوع نہیں ہو سکتے یعنی یہ حالت رفع میں اس سے زیادہ یہ پہ سپیسیفک پتہ چل رہا ہے کہ دو شہیدوں کی بات ہو رہی ہے نیکس پہ چلتے ہیں نیکس ہے رج لینی رج لینی اس کو دیکھیں اور رج لن اس کو دیکھیں دونوں میں دیکھیں آپ کو کتنا کلیر فرق پتہ چل جائے گا آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں گی کہ کون سا واحد ہے اور کون سا اس میں مسننہ ہے یعنی ڈویل ہے جو رج لن ہے یہاں پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مسننہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں تنوین آجائے تو وہ کبھی بھی مسننہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا نون آیا تو اس کا مطلب کہ یہ یا تو نصر ہوگا یا پھر جر ہوگا نیکس پہ چلتے ہیں امرآتانی امرآتانی تو دیکھیں علیف نون کا اضافہ جسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈویل ہے سنگلر نہیں یعنی مفرد نہیں یہ مسننہ ہے اب جو اس میں تا لگی ہے ساتھ میں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فیمنن ہے یہ معنس ہے یہ مذکر نہیں کیونکہ اس کا واحد ہے امرآتن امرآتن جو ہے تا مربوطہ کے اوپر یہ ختم ہوتا ہے لیکن یہ حقیقی معنس ہے حقیقی معنس ایک عورت امرآتن اور امرآتانی دو عورتیں امرآتانی دو عورتیں اور اس وقت یہ حالت رفع میں مرفوع ہے یہ بھلا بھی ہے ایک پیج اس کو میں آپ کے ہم وقت کیلئے چھوڑ دیتی ہوں کہ اس کو آپ نے خود سے دیکھنا ہے جو بھی ریڈ کلر ہوئے ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ واحد ہیں یا پھر موسنہ یعنی یا تو وہ مفرد ہوں گے یا موسنہ ہوں گے اور آپ نے ارابی حالت چیک کرنی ہے کیا وہ مرفوع ہیں یا وہ نصب ہیں یا وہ جر ہیں مذکر اور مونس کی بھی پیچان کرنی ہے کیونکہ ہماری پیچھلا بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا آئے آپ لوگ مجھ سے کونٹک کر سکتی ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں یا پھر یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتی ہیں پھوچ سکتی ہیں مجھے جیسے ہی میں فری ہوں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گی تو یہ سلائیڈ ہے آپ جو چیزوں کو بھی نوٹس کر نا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ نا ہے کہ فیل کیا ہے اور اسم کیا ہے مسننہ میں مسننہ میں جو آپ کو میں فیل اور اسم میں فرق بتایا ہے اس کو بھی آپ نوٹس رکھنا ہے مدنظر رکھنا ہے کہ وہ کیسے پیچان ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ مزید بیس پریکٹس کرنا چاہتی ہیں کہ دوئل کی بیس اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے تو آپ سورت الرحمن سے مسننہ کی مزید پریکٹس کریں کیونکہ سورت الرحمن میں دوئل مسننہ کی کافی سر حفاظ آپ کو مل جائیں گے اس زکر بھی ملیں گے اور معنیس بھی ملیں گے حالت رفع میں بھی ملیں گے اور نصب یا جرب کی حالت میں بھی ملیں گے تو سورت الرحمن ایک بیسٹ سورت ہے ڈوئل کی پریکٹس کے لیے تو اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اس میں سے ضرور پریکٹس کریں آپ میں آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ نے کتنے الفاظ کی کتنی اچھی طرح سے پہچان کر لی آپ اس چارٹ کو بھی اس کی بھی آپ سکرین شورٹ بنا کے اس کا پر نکال سکتی ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں محسنہ اسم ہے وہاں پہ آپ نے مرفوع والے الفاظ نیچے لکھنے ہیں اور جو منصوب اور مجرور کے آپ ڈھونڈیں گی وہ الفاظ آپ نے وہاں پہ لکھ اس کولم کے نیچے لکھنے ہیں اور جو جیلو پارٹ ہے محسنہ فیل کا وہاں پہ آپ جو بھی فیل یعنی شروع میں دیکھ لیجیے گا یا اٹا ہو اب اس یا کے اوپر چاہے پیش ہو چاہے زبر ہو دونوں ہی صورتوں میں آ سکتا ہے لیکن یا انتا ہوگا تو جب آپ کو آنی کی آواز آخر میں ملے تو آپ نے شروع میں یا انتا دیکھنی ہے اگر وہ ہوگا تو فیل ہوگا تو آپ فیل والے کولم میں لکھ دیں اور شروع میں یا انتا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ آپ نے مسنہ اسم میں رکھنا ہوگا اور مسنہ اسم میں دو چیزیں ہیں یا وہ رفع ہوگا یا پھر وہ نصب یا جر ہوگا اگر علف ان نون مل جائے آخر میں تو وہ رفع ہوگا یعنی مرفوع ہوگا اور اگر آپ کو آخر میں یا نون ملے تو وہ پھر نصب اور جر والی منصوب اور مجرور والے کولم میں آپ نے انفاظ لکھنے ہوں گے تو ان کے آپ سکرین شوٹ ان کے آپ یا تو پرن نکل والے اور اس فقی سے آپ اپنا ہوم ورک کر سکتی ہے اس کو آپ ضرور پریکٹس کریں الحمدللہ آج ہمارا یہ لیکچر بھی کمکلیٹ ہوا جس میں ہم نے مسنہ کو ڈیٹیل سے پڑھا مفرد کو بھی اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشہد ان لا الہ الا انت استغفر و اتوب اليک